بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ارمینیا اور آزربائیجان کی لڑائی خطے کے دیگر ممالک کو لپیٹ میں لینے جا رہی ہے تازہ ترین اطلاع کے مطابق آزربائیجان کی آرمی نے ارمینیا کی فوج کو شدید نقصان پہنچایا ہے اور کئی اہم اسٹریڈیجک مقامات پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے لیکن کہانی میں اب نیا ٹویسٹ آتا جا رہا ہے خبریں آ رہی ہیں کہ ایران بھی خفیہ طور پر آزربائیجان کے مقابلے میں غیر مسلم ملک ارمینیا کی مدد کر رہا ہے روس کے مک ٹوینٹی نائن تیارے ایرانی ائر اسپیس کو یوز کرتے ہوئے ارمینیا پہنچ رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایران مسلم ملک آزربائیجان کے خلاف ارمینیا کی خفیہ مدد کیوں کر رہا ہے کیا ایران بھی ترکی کے خلاف گریڈ گیم کا حصہ بننے جا رہا ہے جبکہ اس کے ساتھ ہی ایران میں آزری کمیونٹی نے شدید مظاہرے شروع کر دیئے ہیں ایران میں مظاہرے پھیلتے جا رہے ہیں مصر اور یوئی کی نظریں بھی اب آزربائیجان پر لگ چکی ہیں آخر ارمینیا اور آزربائیجان کا معاملہ پیچیدہ کیوں ہوتا جا رہا ہے مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیت ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے ناظرین اکرام سوشل میڈیا پر ایران اور ارمینیا کے بارڈر کی ویجولز شیئر کی گئی ہیں ان ویجولز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رشیہ کے ملٹری ایکوپمنٹ ٹرکوں میں بھر بھر کے ایران کے بارڈر سے ارمینیا میں انٹر ہو رہے ہیں جس کا مطلب ایران ارمینیا کو خفیہ طور پر سپورٹ کر رہا ہے واضح ہے کہ ایران کے جنوبی صوبے میں آزربائیجان سے تعلق رکھنے والی کمیونٹی آباد ہے جسے آزری بھی کہا جاتا ہے جو کہ نسلاً ترکی ہیں اسی لیے انہیں ٹرکش آزری بھی کہا جاتا ہے ان کی ٹوٹل آبادی ایران کا چالیس فیصد کے قریب بنتی ہے ان کو اکثر ایران میں نسلی امتیاز کا سامنا رہتا ہے اہل تشیح ہونے کے باوجود انہیں ایران میں فارسی زبان بولنے والوں کی جانب سے حتک آمیز رویہ کا بھی سامنا رہتا ہے اور انہیں ایرانی معاشرے میں ترک خر یعنی ترکی کے گھدے جیسے القاب سے بھی نوازا جاتا رہا ہے چونکہ آزری نسل کے لوگ ترکی کے زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں اور ترکی سے زیادہ محبت کرتے ہیں اسی لیے انہیں ایرانی حکام ترکی کی پروکسی بھی سمجھتے رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے ایرانی آزری کمیونٹی نے متعدد بار اپنے حقوق کے لیے احتجاجی مظاہرے کیے اور پارلیمنٹ میں نشستوں کا مطالبہ کیا لیکن اس پر کوئی شنوائی نہ ہو سکی ایرانی حکام ان کے احتجاجی مظاہروں پر ہمیشہ طاقت کا بے دریغ استعمال کرتے رہے ہیں اسی لیے ترکیوں نسل آزری کمیونٹی جو ایران کے جنوب میں رہتے ہیں جس کا دارالحکومت تبریز ہے وہاں پر کافی ازتراب پایا جاتا ہے چونکہ آزربائیجان اور ارمینیا کے درمیان نگورنو کارباغ پر جنگ چل رہی ہے اسی لیے ایران کو خطرہ ہے کہ اگر آزربائیجان ارمینیا پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے تو ایران میں موجود آزری کمیونٹی مزید طاقت پکڑ لے گی اور آزادی کا مطالبہ بھی یہ کر سکتی ہے جبکہ اگر ہسٹری کی بات کی جائے تو آزربائیجان ایک معایدے کے تحت 1828 میں دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا ایک حصہ سوویت یونین کے پاس چلا گیا تھا جو کہ شمالی آزربائیجان کہلاتا ہے دوسرا حصہ ایران کے پاس چلا گیا تھا جو کہ جنوبی آزربائیجان کہلاتا ہے لیکن 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد شمالی آزربائیجان بھی آزاد ہو گیا تھا جس کا دار الحکومت باقو ہے اور آج آزربائیجان اسی حصے کو کہا جاتا ہے جبکہ جنوبی آزربائیجان بدستور ایران کے زیرے کنٹرول ہے ایران میں ناروہ سلوک کی وجہ سے جنوبی آزربائیجان کے لوگ اب شمالی آزربائیجان کے ساتھ الہاق چاہتے ہیں تاکہ گریٹر آزربائیجان بنائے جا سکے ایران کو یہ بھی خطشہ ہے کہ حالیہ جنگ میں آزربائیجان ترکی کی مدد سے مزید طاقت پکڑ سکتا ہے جو ایران کے لئے خطرہ بن سکتا ہے اسی لئے ایرانی حکام نے ہمیشہ سے ہی ترکیوں نسل آزری کمیونٹی کو ہر ممکن طور پر دبانے کی کوشش کی یہی وجہ ہے کہ آزری لوگوں میں پایا جانے والا احساس محرومی آزربائیجان کی جنگ کے بعد ایران کے لئے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے ایران کو یہ بھی خطرہ ہے کہ آزری لوگ چونکہ ترکیوں نسل ہیں اسی لئے ترکی ان کی مدد سے ایران کے لئے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے جبکہ ترکی اور پاکستان نے حالیہ جنگ میں آزربائیجان کی کھل کر حمایت کا اعلان کیا ہے آزربائیجان اسٹریڈیجک لحاظ سے بھی اہم ملک ہے اس کے ہاں تیل اور گیس کے بڑے زخائر پائے جاتے ہیں ترکی گیس اور تیل زیادہ تر آزربائیجان سے امپورٹ کر رہا ہے جبکہ پاکستان بھی میڈلیس میں تبدیل ہوتی صورتحال کے پیش نظر آزربائیجان کے ساتھ تیل کے معاملے پر ڈیل کرنے جا رہا ہے ایسی صورت میں آزربائیجان کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ ایران آزربائیجان کی بڑھتی طاقت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ارمینیا کی خفیہ طور پر حمایت کر رہا ہے ایران کی پہلی ترجی یہ تھی کہ کسی طرح آزربائیجان اور ارمینیا کے درمیان لڑائی ختم ہو لیکن چونکہ یہ لڑائی بڑھتی جا رہی ہے اور آزربائیجان کی فوج مسلسل پیش قدمی کر رہی ہے اس لیے اب ایران نے عیسائی ملک ارمینیا کی خفیہ طور پر مدد شروع کر دی ہے تاکہ آزربائیجان کو کاؤنٹر کرنے کے ساتھ ساتھ ایران میں بسنے والے آزری لوگوں کی طاقت کو بھی دبائے جا سکے دلچسپ بات یہ ہے کہ چونکہ روس آرمینیا کا سپورٹر ہے اس لیے آزربائیجان، ترکی اور جورجیا نے اپنی اپنی فضائی حدود روس کے لیے بند کر دی تھی لیکن ایران نے اپنی فضائی حدود روس کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے یعنی ترکی اور آزربائیجان کے خلاف ایران آرمینیا کی خفیہ مدد کر کے سلیبی طاقتوں کا ساتھ دے رہا ہے جو کہ ایک لمحہ فکریہ ہے یعنی ایران بھی وہی حرکت کر رہا ہے جو کچھ عرب ممالک ذاتی مفادات کے لیے ترکی کے خلاف کر رہے ہیں اب روس ایران کی فضائی حدود استعمال کرتے ہوئے اپنے جنگی تیارے آرمینیا بھیج رہا ہے جیسا کہ ویجولز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے جس میں لوگ اڑتے ہوئے روس کے مک ٹوئنٹی نین تیاروں کی ویڈیوز بناتے ہیں جبکہ ایران کے بارڈر سے روس کے ملیٹری ٹرکس بھی روانہ کیے جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایران میں موجود آزری کمیونٹی میں شدید غم غصہ پھیل گیا ہے آزری کمیونٹی نے شدید احتجاجی مظاہرے ایران میں شروع کر دیئے ہیں اور ایران کی سیکورٹی فورسز نے آزری کمیونٹی پر دھاوہ بولنا شروع کر دیا ہے اس معاملے کا ترکی بغور جائزہ لے رہا ہے اگر ایران ارمینیا کی چھپ کر مدد کرتا ہے اور ترکی کے خلاف روس کا ساتھ دیتا ہے تو ترکی ایران کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے کیونکہ ایران کی ایک بڑی اقلیت ترکی کے ساتھ کھڑی ہے واضر ہے کہ ارمینیا اس وقت سلیبی جنگ لڑھا ہے جس کی بیک پر روس فرانس اور دیگر یورپی ممالک ہیں ایسے میں ایران کا آزربائیجان کے خلاف جانا یہ کوئی دانشمندی کا فیصلہ نہیں ہے جبکہ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی خود آزری ہیں لیکن وہ بھی اس پر بات نہیں کر سکتے کیونکہ ایران کی فارسی بولنے والی اسٹیبلشمنٹ آزریوں کو برداشت نہیں کرتی جبکہ حال ہی میں آزری کمیونٹی کے احتجاج کی بات ایرانی حکام نے سرسری سا بیان دیا کہ وہ آزربائیجان کے مفادات کے خلاف نہیں جائیں گے بلکہ وہ تو سالسی کروانا چاہتے ہیں لیکن گراؤن ریالیٹی کچھ اور ہی دکھائی دیتی ہے ایران اس وقت آزربائیجان کے ساتھ وہی غلطی دورہ رہا ہے جیسے وہ پاکستان کے ساتھ بھی کرتا رہا ہے ایران کے سرزمین ماضی میں پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے اور انڈین خفیہ ایجنسی را کے نیٹورز بھی وہاں چلائے جاتے رہے ہیں جبکہ امریکی پابندیوں کے بعد جب انڈیا نے ایران کا ساتھ چھوڑا اور ایرانی وزیر خارجہ جواز ذریف کو خالی ہاتھ انڈیا سے واپس لوٹنا پڑا تو ایران کو اپنی پالیسی بدلنا پڑی جس کے بعد پاکستان کے ساتھ سرحدی مسائل کچھ حد تک بہتر ہوئے لیکن ایران اب اپنی سرزمین آزربائیجان کے خلاف استعمال کر کے دوبارہ وہی غلطی دورانے جا رہا ہے جو وہ ماضی میں پاکستان کے ساتھ کرتا رہا ہے اگر اس وقت ایران آزربائیجان کے مقاولے میں سلیبی طاقت ارمینیہ کی مدد کرتا ہے تو اس کے بعد ترکی اور آزربائیجان ایران کے لئے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ ترکی اور ایران کو لڑوانے کی بھی ایک کوشش ہو ایران کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ترکیوں نسل آزری کمیونٹی کی آبادی ایران میں دو کروڑ سے زائد ہے اگر یہ سڑکوں پر نکل آئی تو ایران مشکل میں پھس سکتا ہے جبکہ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ آزربائیجان کو دوسرا شام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ترکی کے خلاف نیا فرنٹ کھولا جا سکے ترکی پر یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ شام میں موجود جنگجوں کو آزربائیجان شفٹ کر رہا ہے واضح ہے کہ اس وقت شام میں ترکی اور روس کی فوجیں عامنے سامنے کھڑی ہیں ترکی اور روس کے درمیان ادلب میں کشیدگی چل رہی ہے ادلب پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے روس ایم فور نامی ہائیوے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اس لیے ماہرین کا خیال ہے کہ ترکی آزربائیجان کی حمایت کر کے روس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور اگر آزربائیجان ترکی کی مدد سے کاراباخ نامی علاقہ حاصل کر لیتا ہے تو یہ خطے میں روس کے لیے شدید دھچکہ ہوگا اس لیے آزربائیجان کی لڑائی شام جیسی صورتحال کو بھی جنم دے سکتی ہے عرب کنٹریز بھی اس سیچویشن کو مانیٹر کر رہے ہیں جبکہ پاکستان کی جانب سے آزربائیجان کی حمایت کے بعد خطے میں طاقت کا توازن بھی بدل سکتا ہے اس لیے عرب ممالک اس تصادم میں براہ راس حصہ لینے سے گریز کر رہے ہیں البتہ ایران کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ ارمینیا جیسی سلیوی طاقت کا ساتھ دے کر کہیں سلیوی طاقتوں کے ہاتھوں ٹریک تو نہیں ہونے جا رہا کیونکہ خطے میں صورتحال اب فیصلہ کن موڑ پر جا پہنچی ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا اور گرد نوح کے لوگوں کا خیال لکھیں فی امان اللہ